مسلمانوں کا محولہ میرے ایک دوست اکثر کہتا تھا کہ یہ قومی اکتا کی باتیں بس کہنے میں اچھی لگتی ہیں کہتا تھا کہ تم کبھی مسلمانوں کے محلے میں اکیلے گئے ہو کبھی جا کر دیکھو ڈر لگتا ہے وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا حالانکہ اسے شاہروخ خان، عامر خان، سلمان خان بہت پسند ہیں وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ میرے ساتھ انجینئر بنا وگیان میں اس کی دلچسپی اتنی کہ کہتا تھا کہ عبدالکلام کی طرح میں ایک وگیانک بننا چاہتا ہوں اور دیش کا مان بڑھانا چاہتا ہوں وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ کرکیٹ کا بڑا شوقین تھا خاص کر عزر الدین کی بیٹنگ کا زہیر خان اور عرفان خان کے لہراتے ہوئی گیندوں کا کہتا تھا کہ یہ دینوں جادوگر ہیں یہ کھیل جائے نا تو ہم کبھی ہار نہیں سکتے وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ نرگیس مدوبالہ کے خسن کا مرید تھا وہ انہیں بلیک این وائٹ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ مرید تھا وحیدہ رحمان کی مسکان کا مرید تھا وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ جب بھی دکھی ہوتا تھا تو محمد رفی کے گانے سنتا تھا کہتا تھا کہ خدا بستا ہے رفی صاحب کے گلے میں محمد رفی کا نام کان پر ہاتھ لگا کر ہی لیتا تھا اور نام کے آگے ہمیشہ لگاتا تھا صاحب اگر وہ ساہر کے لکھے گانے گا دیں تو خوشی سے رو لینے کا من کرتا تھا اس کا وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ ہر چھبیس جنوری کو علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا گاتا تھا کہتا تھا کہ اگر گیت پر بسم اللہ خان کی شہنائی ہو اور زاکر حسین کا طبلہ تو کیا ہی کہنے اور وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا اسے جب عشق ہوا لڑکی سے تو غالب کی غزل کہتا فیض کے چند اشار بھیستا انہیں ادھار کے اردو شیروں پر مٹی اس کی محبوبہ وہ آج اس کی پتنی وہ ان سب شائروں سے نہیں ڈرتا تھا بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا بڑا جھوٹا تھا میرا دوست بڑا بھولا بھی وہ انجانے ہی ہر مسلمان سے کرتا تھا اتنا پیار پھر بھی نجانے کیوں کہتا تھا خوشی خوشی محبت سے اور مسلمانوں کے نجانے کون سے محلے میں جانے سے اکیلے جانے سے ڈرتا تھا دراصل وہ بھگوان کے بنائے مسلمانوں سے نہیں ڈرتا تھا شاید وہ ڈرتا تھا سیاست اخبار اور چناؤں کے بنائے ان کالپنک مسلمانوں سے جو کالپنا پہیں تو بڑے ڈراؤنے تھے لیکن اصلیت میں عید کی سوئیوں سے زیادہ میٹھے تھے موسیقی موسیقی